اگر آگے ہم بتاتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں ایک اور بہت بڑا دعویٰ کر دیا وہ یہ کہ اسلام پر جو اترازات کیے گئے ہیں ان کے جوابات کوئی نہیں دیتا سوائی انجینئر صاحب کی چنانچہ وہ اپنی اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جتنے اترازات اٹھا رہے ہیں ہندو اس کا جواب دینے کے لیے کوئی بھی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے عملی طریقے سے ان چیزوں کو ڈریس کرے جو یہ اتراز آپ نے اٹھایا ہے یہ ایسے نہیں ہے اور پھر پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک کام کوئی نہیں این اکل ہونا ایک کام یہ کام ان سے نہیں ہونا افسوس کی بات ہے یہ جتنے اترازات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو اڈریس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ نے اتراز اٹھایا یہ اس طرح نہیں یہ یوں ہے یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں یہ یوں ہے ایک ہم کو نہیں نگلونے پہلی بات تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ جو اترازات ہیں نئے نہیں ہیں پرانے ہیں انجینئر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو کیا پتہ کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے فرزندان اسلام کون کون سے ہیں ان کے کارنامے کون کون سے ہیں کن کن لوگوں نے ہندووں کے اترازات کا جواب دیا کن کن لوگوں نے آریہ سماج لوگوں کے اترازات کا جواب دیا کن کن لوگوں نے اور بد مذہب لوگوں کے اترازات کا جواب دیا اسلامی لٹریچر کیا ہے برسگیر میں خصوصا کہ یہ انجینئر صاحب کے بس کی بات ہی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اترازات خصوصاً سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے جو اتراز ہے یہ پرانا ہے اور اس کے علاوہ باقی اترازات بھی پرانے ہیں یہ بہت عرصہ پہلے یہ تو آج کے واقعات ہیں بہت عرصہ پہلے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے بھی پہلے یہ اتراز کیا گیا غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے شادی پر اور ایک کتاب لکھی گئی رنگیلہ رسول کے نام سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگیلہ مزاج ثابت کرنے کی عیاش ثابت کرنے کی کوشش کی گئی والعیاز باللہ نعوذ باللہ اس وقت اسلام کا وہ فرزند اٹھا تھا جس کو مناظر اسلام متقلم اسلام مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یار کیا جاتا انہوں نے مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مقدس رسول کہ تم نے ہمارے رسول کی توہین کی ہے تو علمی جواب صلی اللہ عمر سری سے لو کہ مقدس رسول میں لکھ کر دیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے جب سے مقدس رسول لکھی گئی دنیا کے سارے جو غیر مذہب ہیں مسلمانوں کے علاوہ ہندو ہوں بدمت ہوں آریہ ہوں جو بھی ہوں وہ سارے کے سارے اس کتاب کو پڑھتے رہے لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کوئی اس کے ایک لفظ کا جواب نہیں دے سکا مقدس رسول کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا تو اسلام پر اعتراضات کے جوابات علماء اہل حدیث دیتے رہے ہیں علماء اہل سنت دیتے رہے ہیں علماء اسلام دیتے رہے ہیں انہین ایر صاحب آپ کی جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ تو عربی کے ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے آپ اسلام کا دفاع کیسے کریں گے قرآن کی ایک آیت آپ نہیں صحیح طور پر پڑھ سکتے ہم اس پر چیلنج دے چکے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہم کہیں گے کہ انجینئر صاحب پڑھو اگر آپ اس کو بغیر اٹھ کے اوپر دیکھ کر بھی اگر بغیر اٹھ کے صحیح طور پر پڑھ گئے تو آپ کو مو مانگائی نام دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام کا دفاع تو میں کر رہا ہوں اترازات کے جوابات تو میں دے رہا ہوں اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کے وقت جو عمر تھی اس پر اتراز ہوتا ہے کہ نو سال کے عمر میں نکاح کیسے ہو گیا اور اس پر یعنی سائنسی طور پر بھی کوئی اتراز کرتے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی اتراز کرتے ہیں تو ان کے جواب آج کے دور میں بھی علماء دے رہے ہیں بہت سے علماء نے جو ابھی حال ہی میں استاذ محترم علامہ غلام مصفہ زہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی کا ایک مفصل مضمون جو ہے جو انتہائی تحقیق پر مبنی ہے وہ بھی شائع ہوا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے آیا ہے لوگوں نے پڑھا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور بھی علماء اس کا جواب دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اسی طرح واقعہ میراج کے حوالے سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں علماء نے اس پر بقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس کو ٹاپک کو موضوع بنا کر اس کو موضوع بحث بنا کر اس پر کتابیں لکھی ہیں جیسے مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی بقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے واقعہ میراج پر اسی طرح دیگر علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور جتنے بھی اعتراضات سائنسی طور پر اقلی طور پر اس پر وارد کیا جاتے ہیں غیر مسلمیوں کی طرف سے اور بعض نام لحاج مسلمانوں کی طرف سے جو شرمندہ مسلمان ہیں مسلمان ہو کر بھی اسلام کا دفاع کرنے سے کاثر ہیں تو جب اعتراض آتا ہے تو اس اعتراض کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور اس حقیقت کا ہی انکار کر دیتے ہیں قرآن کریم میں کوئی موجزہ آئے نبی کا یا اس طرح کا واقعہ آئے اس کا بھی انکار جس طرح واقعہ میراج ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں حدیث میں آئے سی بخاری میں جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا معاملہ ہے تو وہاں بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں اس روایت کو جھوٹا قرار دے کر اپنے آنکھوں بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ شرمندہ مسلمان یہ حقیقت میں نااہل مسلمان ہیں ان کو مسلمان کہلانے کا کوئی حقی نہیں کہ بجائے اس کے کہ اسلام کا دفاع کریں وہ لیٹ جاتے ہیں کفار کے اعتراضات کے سامنے اور اسلام کے آقامات کا اور اسلام کی قرآن و سنوں کی نصوص کا انکار کر دیتے ہیں تو بہرحال انجینئر صاحب آپ کو کیا پتا ہے کہ جواب کسے کہتے ہیں اور جواب کون دیتا ہے الحمدللہ میرا جو ابھی خطبہ جمعہ اپلوڈ ہوا ہے اور اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ یہ انجینئر صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے کل اور آج دیکھی ہے اس سے پہلے یعنی جمعہ خطبہ جمعہ سے پہلے مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اور کوئی ویڈیو کیا ہے اور میں نے اپنے طور پر خود ہی یہ سوچا کہ مسلمانوں کے سامنے ان اترازات کے جوابات پیش کیے جائیں اور میرے خطبہ جمعہ کا چمعہ کا ٹاپک اور عنوان اور موضوع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالیہ طور پر جو اترازات کیے گئے ہیں ایک مسلمان کو اس کے جواب بھانے چاہیے اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور دلیل اور منطق کے ساتھ میں نے ان اترازات کا جواب خطبہ جمعہ میں دیا ہے اور وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ اس کا جو لنک ہے وہ یہاں اپنی سکرین پر بھی آئی بٹن کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا تو انجینئر صاحب آپ کو کیا پتا جھوٹ بولتے ہیں آپ بلکل گپیں ہانکتے ہیں بیٹھ کر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اسلام کا کوئی دفاع ہی نہیں کرتا ہے آپ نے کیا دفاع کیا ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو آپ نے اسلام کے دفاع میں کہی ہو سوائے اس کے کہ علماء کی کتابوں سے چوری کیا آپ نے چوری میں اس لئے کہہ رہا ہم بھی علماء کی تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہم ان علماء کو اون کرتے ہیں ہم ان علماء کا عدب اور احترام کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کا خوشہ چین کہتے ہیں اور آپ آپ ان علماء کو اون نہیں کرتے ان علماء کی عزت اور احترام نہیں کرتے ان علماء کے کارناموں کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر چوری چوری انہی کی کتابوں میں اسے لیکچر تیار کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں کہ میں نے بڑا علمی لیکچر دیا ہے شرمانی چاہیے آپ کو آپ کے پاس ہے کیا جس سے آپ اسلام کے اطراز کا جو اسلام پر ہونے والے کسی غیر مسلم کے اطراز کا جواب دیں کیا ہے آپ کے پاس قرآن ہے آپ کے پاس ایک آیت کا بھی ترجمہ آپ زبانی کر سکتے ہیں کیا آپ کو ایک حدیث پر سکتے ہیں کیا کسی ایک حدیث کا صحیح ترجمہ عربی لوگت اور گرامر کے اعتبار سے کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اور پھر آپ آپ کا اپنے فیڈ میں کیا حصہ ہے وہ contribution کیا ہے وہ تو بتائیں آپ کہتے ہیں میں انجینئر ہوں میں انجینئرنگ کرتا ہوں اور بھئی انجینئرنگ کے شعبے میں آپ نے کون سا تیر مارا ہے آپ انجینئر تھے نا ساری زندگی آپ نے کھپائی اس میں انجینئرنگ کے فیڈ میں آپ نے اپنی زندگی کے بڑا حصہ کھپایا اس میدان میں آپ کو چاہیے تو تھا یہ تھا کہ انجینئرنگ کے شعبے میں اسلام کی مسلمانوں کی کوئی ایسی خدمت کر جاتے جو رہتی دنیا تک یاد رہتی لوگوں کو اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکے آپ ایک ایسا ایک ایسا آرٹیکل بھی نہیں لکھ سکے ریسرس بیسٹ جو ہو اور جس سے دنیا کو فائدہ ہوا اور کوئی نئی رہیں کھلی ہوں لوگوں کے سامنے سائنس اور ٹکنالوجی کی یا انجینئرنگ کی آپ نے اسلام کی خدمت کیا کرنی تھی جس کا آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جس کی الف بے بھی آپ کو معلوم نہیں اس کی خدمت آپ نے کیا کرنی اس لیے یہ علماء کے بارے میں زبان درازیاں کرنا یا علماء کی توہین کرنا ان کو ڈی گریڈ کرنا یہ آپ چھوڑ دیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا آپ کو دنیا جان رہی ہے آپ کی جہالت زلالت اور آپ کی ہماکت کو